آپ لوگوں کے بارویں کے نتائج قریب ہیں 20 اکتوبر 2022 کو آپ لوگوں کے بارویں کلاس کے نتائج آ جائیں گے اور اس کے بعد بیشتر دلبہ کی یہ کوشش ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں اچھے ادارے میں ریکنائز ادارے میں اپنا داخلہ سیکیور کرے بیچولرز کی کوئی بھی ڈگری ہو آپ نے فسی کی ہے فسی پری میڈکل کیا ہے انجینرنگ کی ہے کوئی بھی آپ لوگوں نے فسی کی کوئی بھی ڈگری کی ہے اس کے بعد آپ میں سے بہت سے طالب ہوتے ہیں جو لائن چینج کر لیتے ہیں کچھ ڈپلومس کو پریفر کرتے ہیں کچھ بیچولرز کو پریفر کرتے ہیں لیکن میرا ذاتی مشورہ یہ ہے کہ آپ کو کوئی سیکیور ڈگری کرنا لازم ہے جس سے آپ کے پاس اپروول ہو اور ساتھ آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو بھی ملے آج آپ لوگوں کے لیے ایک یونیورسٹی کا ایڈمیشن پروسس لے کے آیا ہوں آپ لوگوں کے لیے انہوں نے داخلے کھول دیا ہے تمام تر چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا آج کیسے اپلائے کر سکتے ہیں کن کن ڈپارٹمنٹ میں کن کن ڈگریز میں آپ لوگ اپلائے کر سکتے ہیں نہ صرف بیچولرز کے لیے بلکہ آپ لوگ اپلائے کر سکتے ہیں آپ آگے ماسٹرز کے لیے بھی تو پوری ویڈیو دیکھیں گا کہیں بسکر مت کریں گا تاکہ کوئی بھی امپورٹنٹ پوائنٹ آپ لوگوں سے میس نہ ہو پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ حجویری یونیورسٹی نے آپ لوگوں کے لیے بیچولرز ایڈی پی میں کن کن ڈگریز میں آپ لوگوں کے لیے داخلہ کولا ہے آپ وہاں پہ ایڈی پی administration کر سکتے ہیں business administration کر سکتے ہیں اس کے ساتھ انگلیش میں کر سکتے ہیں social sciences میں economics ہے اب بیسکلی ایڈی پی ڈگری ہوتی کیا ہے ایڈی پی ڈگری 2 years program ہے یعنی کہ چار سمسٹر میں آپ پڑھیں گے اپنی 14 years of education complete کریں گے اور اس کے بعد اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ آگے continue کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ آگے continue کر سکتے ہیں بہت سے لوگوں کا خیال ہوتا ہے تصور ہوتا ہے کہ 14 years of education is equal to graduation یہ formula یہ change ہو چکا ہے اب سادہ تر لوگ جو ہیں اور ایڈی سی نے بھی 16 years of education کو equal قرار دیا ہے graduation کے تو آپ نے عمومن دیکھا ہوگا طلبہ کی کسیر تعداد ہے کہ وہ admission لیتے ہیں bachelor's میں honors کے ڈگریز میں اب ہم بات کرتے ہیں کہ honors میں کون کون سے ڈگریز کروا رہی ہے حجویری university اس میں آپ لوگوں کے پاس bba ہے bs supply chain ہے supply chain management ہے bs accounting and auditing ہے اس کے ساتھ literature کے میں english literature ہے ADP اس میں کروا رہے ہیں پھر اس کے ساتھ bs economics ہے social sciences کے سبجیکٹ ہیں پھر اس کے ساتھ آپ media studies کے اندر ADP بھی کر سکتے ہیں media studies میں آپ honors کے ڈگری بھی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ اگر آپ physiotherapist بننا چاہتے ہیں تو آپ physiotherapy کی بھی ڈگری کر سکتے ہیں اس کے لیے requirement آپ لوگوں کی at least 60% pre-medical میں ہونے چاہیے اور باقی جتنے بھی آپ لوگوں کی bachelor's کے ڈگریز ہیں اس میں minimum آپ لوگوں کے 50% mark ہونا لازم ہے اگر 50% سے کم ہے تو میرے خال سے آپ لوگ apply نہیں کر سکتے لیکن اگر آپ لوگوں کے 50% marks ہیں تو آپ لوگ apply کر سکتے ہیں apply کرنے کا procedure کیا ہے حجویری university کی official website پہ جانا ہے www.hu.edu.p کے یا پھر آپ لوگ ان کے campus lahore campus جو euro campus ہے وہاں پہ visit کریں اپنے application form کو fill out کریں تمام طرح documentation جو ہے وہ آپ لوگ ساتھ attach کریں اس کے بعد آپ submit کریں آپ physically جا کے بھی کر سکتے ہیں اور online بھی کر سکتے ہیں تو یہ procedure ہے تمام طرح کہ آپ apply کرنے کا اس کے ساتھ اگر آپ لڑکی ہیں تو لڑکیوں کے لیے انہوں نے ایک الہدہ campus جو ہے بنایا ہے آپ وہاں پہ بھی جا کے admission لے سکتی ہیں description میں آپ لوگوں کو تمام طرح چیزیں جو ہے وہ mention کر دوں گا میں امید کرتا ہوں آپ سب کیلئے ویڈیو مفید صاحبی تو یوگی ویڈیو پسند آتی ہے تو چینل کو subscribe کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ تمام در تعلیم سے متعلق اہم ترین اپ ڈیٹس آپ لوگوں تک بروقت مہن سکیں موسیقی